اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ہوں گے تو گائیز ابھی سب سے پہلے آپ لوگ کو اپنے آبائیہ دکھا دیتی ہوں جو میں جدہ سے لے کے آئی تھی تو پچھلے ویلوگ میں نہیں دکھا سکی ہوں اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا تو ابھی میں نے سوچا کہ پہلے آبائیہ دکھاتی ہوں اور اس کے بعد ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے آبائیہ دیکھ لیں تو جی ایک آبائیہ میں نے یہ لیا ہے اس کا کلر ہے آئیس بلو اور اس کے اوپر جو ہے وہ سٹونز کی لیس لگی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں پر سینٹر میں اس طرح اس کا ریزائن بنا ہوا ہے اور یہ اوپن سٹائل میں تھا اس کو میں نے جو ہے وہ بٹنز لگوائے تھے تو چاہے تو اوپن رکھیں چاہے تو اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا فینسی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ادھر مارکیٹ میں جو ہے وہ زیادہ تر فینسی سٹف ہی آیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہے وائٹ کلر کا سکارف اور میں نے اس کلر میں بہت سارے لوگوں کو اس دن جدہ میں آبائیہ پہنے ہوئے دیکھے تھے تو میں نے سوچا جو چیز مارکیٹ میں نہیں ہے وہ ہی لے لیتے ہیں اور وائٹ کلر کا سکارف بہت زیادہ ان ہیں آج کل ادھر تو بس میں نے پھر یہ والا ایک چوز کیا ہے تو ابھی آپ لوگ کو دوسرا دکھا دیتی ہوں یہ پہن کے دکھاؤں گی تو آپ لوگ کو زیادہ اچھے طریقے سے دکھے گا لائٹ کلر ویسے تو گریس فل لگتے ہیں لیکن اس میں آپ تھوڑے سے موٹے لگتے ہیں اگر تو آپ موٹے ہیں ورنہ جو لوگ سمارٹ ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے لائٹ پہنے ڈارک پہنے پچھلے ابھی میں آپ لوگ کو دوسرا بائے دکھا دیتی ہوں اچھے جی دوسرا بائے میں نے لیا ہے بلکل سمپل اور ایک سمپل لیا ایک فینسی لیا کیونکہ زیادہ تر استعمال تو میں یہ والے کر رہی ہوتی ہوں تو وہ کبھی کبھار جیسے کسی کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ پہن لیا تو یہ ہے جی بلو کلر کا ہوایا تھوڑا سا اس میں پرپل کا بھی ٹچ ہے اور ڈارک بلو سا یہ کلر ہے اور یہ سمپل کٹن کا ہی سٹف ہے اور یہ آگے سے اوپن ہے لیکن اس کو بھی مینے جو ہے وہ بٹنز لگوا لیا لیکن یہ بٹن لگانے سے اس کی ویسی شیپ آئی نیری جیسے یہ اوپن سٹائل میں آ رہی ہے تو اسی لیے جو اوپن سٹائل والے ہوتے ہیں اگر ہم بٹن لگوا بھی لیتے ہیں ان کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے لیکن خیر میں دیکھوں گی کہ اس کو مجھے کیسے استعمال کرنا یہ سٹریٹ اب آیا ہے لیکن یہ کچھ اس کا ڈیزائن آگے سے یہ ایسے ہے تو یہ کچھ آپ کو فلیری دکھ رہا ہوگا لیکن یہ فلیری نہیں ہے بلکل سٹریٹ ہے اور بہت ہی کمفٹیبل سٹف ہے اور ریگولر استعمال کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے سلیوز پہ بھی اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو جی یہ تھا میرا دوسرا آب آیا اور جی اس کی پرائس بھی ون فوٹی ریال ہے اور جو میں نے آپ لوگ کو وہ دوسرا آب آیا دکھایا ہے اس کی پرائس بھی ون فوٹی ریال ہے اور یہ اس کے ساتھ سکاف ہے جو آب آیا ہے وہ ڈارک ہے اور یہ اس کا جو سکاف ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہے اور اس نے اور میں جو ہے وہ دونوں ملکے اب آب آئیز یوز کر لیتے ہیں کبھی وہ پہن لیتی ہے تو کبھی میں پہن لیتی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو ضرور دکھا دیتی ہوں تو گئیس یہاں پہ میرے گیسٹ آ رہے ہیں یہ لوگ پاکستان سے آئے وے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ادھر مدینہ آئے تو پھر اس لیے ہم لوگوں نے سوچا تاکہ میٹ اپ رکھ لیتے ہیں بسکلی دی آر مائی سبسکرائبرز تو ان کے لیے میں نے جو ہے وہ جھٹ پٹ سے جو ہے وہ کوشش کی ہے ایک ڈینر آرینج کرنے کی تو بس جلدی میں میرے سے جو کچھ ہو سکا ہے میں نے بنایا ہے کیونکہ میں کل بھی بہت زیادہ بیزی تھی اور پھر عمرہ پہ گئے وے تھے تو بس اس وجہ سے میں جو ہے وہ زیادہ کچھ وہ نہیں کر سکی آرینج نہیں کر سکی لیکن شورٹ نوٹس میں جو بھی کر سکی ہوں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی پچھلے کلی پہ میری سانس کافی پھولی وی تھی ایکچلی مجھے دو گھنٹے ملے تھے اور ان دو گھنٹوں میں مجھے سب کچھ آرینج کرنا تھا ویسے ہماری بات تو پہلے ہو گئی وی تھی کہ ہم لوگوں نے ملنا ہے لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا تو کنفرمیشن جو ہے وہ باقی تھی تو بس پھر اچانک انہوں نے دو گھنٹے پہلے مجھے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ایکچلی پہلے میری فرنڈز کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ جو ہے آپ مدینہ آ جائیں مدینہ میں مل لیتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں لیکن ویگ ڈیس میں ہم جو ہے وہ ٹرائیول نہیں کرتے ہیں کیونکہ ارفان کا آفیس ہوتا ہے اور بچوں کا اس دن فرس ڈے تھا سکول کا تو اس لئے میں وہ بھی نہیں آف کر آ سکتی تھی تو اس وجہ سے اور ان کے بھی مسائل تھے ظاہری باتیں وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر انہیں مدینہ سے پھر دوبارہ مکہ واپس جانا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ان کو گھر ہی بھلا لیتے ہیں گھر پہ میٹ اپ رکھ لیتے ہیں کیونکہ جب اتنے پیار سے اور اتنے رسپیکٹ سے کوئی ملنا چاہ رہا ہو تو پھر میں نے سوچا کہ اس طریقے سے پھر میں ان کے لیے کھانا بنا لیتی ہوں یہاں پہ بچے بھی آ چکے تھے اور یہاں پہ میرہ بھور اب جو ہے وہ اپنی کلرنگ وغیرہ کر رہی ہیں تو جی ابھی تک تو میری یہاں پہ نارمل روٹین ہی چل رہی تھی اور میں جیسے نارمل روٹین کا کھانا ہوتا وہیں بنا رہی تھی اور سوکے اٹھی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں کی آنے سے پہلے یہ چکن اچار گوش جو ہے اس کی تیاری شروع کر دی تھی لیکن جب میں نے تھوڑی دیر میں میسج دیکھا کہ وہ لوگ قریب ہیں اور دو گھنٹے میں یمبو پہنچ جائیں گے تو پھر میں نے جو ہے وہ سپیٹ لگا دی جلدی جلدی میں مینیو سوچنا کہ کیا بنانا ہے اور پھر ٹیبل سیٹ کرنا جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے میں یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ابھی بھی میری یہیں کوشش تھی کہ میں جس طریقے سے کرتی آئی ہوں اسی طریقے سے ہی میں سارا کچھ ارینج کروں گی ٹیبل بھی ویسے سیٹ ہونی چاہیے تو خیر وہ چیزیں تو میں ایک دن پہلے کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے میرے ویلوگز میں تو خیر ابھی بھی میں نے دو گھنٹے میں الحمدللہ سب کچھ جو ہے وہ سیٹ کر لیا تھا ٹیبل بھی سیٹ کر لی تھی گھر بھی کلین تھا بچے بھی تیار تھے اور ابھی میں یہاں پہ آٹا گندری تھی اور اس کے بعد میں نے جو بھی کوکنگ کی تو اس کی میں نے ریکارڈنگ نہیں کی کیونکہ ٹائم میرے پاس کم تھا میں نے کیمرہ بند کیا فون ایک طرف رکھا اور شروع ہو گئی کیا کیا پنایا ہے وہ میں آپ لوگ کو آگے دکھاؤں گی فیلحال جو یہ نارمل روٹین میری تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور اس دعوت کی کہانی شیئر کی اور اب میرے اپنے جگہ جگہ پہ یہ ڈالز رکھی بھی ہوتی ہے میں بار بار سمیٹتی ہوں تو پھر یہ بچے پھر یہاں سوفاس پہ رکھ دیتے ہیں تو ابھی میں نے یہ ٹوائز سمیٹے ہیں خود بھی سمیٹ لیتی ہیں لیکن پھر کسی وقت پھر بھول جاتی ہیں بیٹے آپ لوگوں نے نیچے نہیں پھیلان آپ کو پتہ گیسٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا واپس رکھ دو گوڈ گوڈ گر چیکن اچار تھا تو یہ ہے کھانے کی ٹیبل اور ابھی بلاتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں ویسے آپ لوگ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کے آنے کی تو چلیں ابھی کھانا کھا لیتے ہیں آجے یہاں پہ جنت چوہے وہ ہلپ کروارہی ہیں تینکیو بیٹے تو ابھی ہماری ہاں پہ گپ شپ چل رہی ہے اچھا اسمان آپ کیا بتا رہے تھے بیٹے آپ کو میرا کون سا ویلوگ زیادہ اچھا لگتے بتائیں اور کون سا ویلوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں صرف چل رہے صرف وہی ہے چل رہے اچھے سارے ویلوگ میں سے شیف ایک جو بچے کو اچھا لگتا ہے اس نے وہی بتانا ہے اس کا روڈین ویلوگ سے کیا لینا دینا اچھا چلیں تینکیو سو مچ میرا بیٹا آپ کے بچوں کے لیے مینی ٹیٹاز اور درستے یہ تو در سے لیے آپ کی سیٹیز نہیں یہ آپ نے تو کلوف کیا ہے بہت زیادہ یہ کیا یہ انف تھا ہے نہیں یہ بچوں کے لیے نہیں 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 آپ نے بہت تکلوف کیا آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے تھا بہت کر دیا آپ نے نہیں نہیں یہ جاتا نہیں ہے یہ تو بہت کام ہے نہیں نہیں تھینکیو سو مچ آپ لوگ آئیں مجھے اچھا لگا تھینکیو سو مچ ہمارا جاتا ہے ایسلام بے آپ جان کھاں ایسلام بے اونے کان کھاں ہاں آپ نے تو اپنا نام بتایا نہیں ہمارا ملانگوں میں یہ آپ کی چاہی دے ہیں بہت 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 بای ہاں بائی 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 اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ کرو اچھا جی ابھی جو ہے وہ مہمان جا چکے ہیں تو چیزیں سمیٹھتی ہوں اور کچھ گفت لے کے آئے ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر تک دکھاتی ہوں پہلے چیزیں سمیٹھ لوں اور جی ڈیزرٹ میں میں نے آئس کریم سرف کی تھی گرمی بہت زیادہ تھی اور ساتھ میں بچے تھے اور پھر اس کے علاوہ وہ لوگ بیچ سے جب آئے تو بہت زیادہ وہاں پہ گرمی تھی تو ویدر اس دن بہت زیادہ ہیومیٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا فرزانہ آپ سے مل کے اسما آنم آپ سب بہت اچھے لگے ہیں مجھے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کچن کلین کر لیا تھا ورطن بھی دھل چکے تھے تو ابھی آپ لوگوں کو گفت دکھا دیتی ہوں کہ گیسٹ کیا لے کے آئے تھے تو پہنے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیکٹ میں کیا اچھا جی یہ باکس ہے ڈیڈز کا اور یہ ڈیڈز لے کے آئے ہیں وہ ساتھ میں اور اس کے علاوہ اس میں دیکھتے ہیں کیا اور جی اس میں ہے خوبصورت سی ووچ آپ لوگوں کو دکھا دکھتی ہوں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی ووچ ہے تھینکیو سو مچ اسما آنم آپ لوگ جو ہے وہ بہت ہی پیارے گفٹس لے کے آئے ہیں تو یہ ہے ووچ بہت ہی پیاری نازک سی یہ ووچ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ایجسٹ کروانا پڑے گا تو وہ میں بعد میں کروا لوں گی اور اس کے علاوہ اس میں ہے جی نشات لیمت کا ڈریس وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ نشات کا ڈریس ہے اس کو میں کھول کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو جی ہی ہے ڈریس اس کی پکچر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایسا پرینٹ ہے کلر بہت خوبصورت ہے ٹی پنک کلر ہے اس کا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایمبروائیڈری والا پیچ بھی ساتھ میں پرینٹ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کا دوبتہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہے ٹراؤزر اور ساتھ میں یہ ایمبروائیڈی پیچ دیئے ہیں جو کہ نیک پہ لگیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے شرٹ یہ سنیک پرینٹ ہے اور کلر بہت خوبصورت ہے اس کا یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے اس کے اوپر یہ ایمبروائیڈی پیچ لگیں گے یہ نیک کے لیے ہے اور یہ آئی تھی سلیوز کے لیے ہے یہ میں ابھی تو نہیں سٹیش کر آ پاؤں گی پاکستان سے ہی میں سٹیش کرواتی رہتی ہوں تو یہ تو اب جب میں پاکستان جاؤں گی تب ہی سٹیش ہوگا یا پھر اٹھا رہ گئی اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا دوبٹہ دوبٹے کا سٹف بہت اچھا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا یہ دوبٹہ ہے یہ ہے تینکیو سو مچ اسمہ مجھے آپ لوگ کے گفت بہت اچھے لگے ہیں اور بہت ہی پیارے گفت ہیں فرزانہ آپ نے بھی بہت اچھا گفت دیا ہے آپ سب کے گفت مجھے بہت اچھے لگیں تینکیو سو مچ آپ لوگ کے آنے کا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے گفت کا تو چلیں ابھی میں اس کو پیک کر لیتی ہوں